لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس مقصد درس میں ہم اس جیس کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کی اقتدامیں جن کی امامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور وہ کیا صورتحال تھی کیا سیچوئشن تھی جس میں یہ بات ہوئی اچھا اس زمن میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے جو بسنت صحیح روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حجر اور تبوب کے درمیان سفر کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت جو ہے فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی فجر کی نماز ہونے والی تھی تو وہ کہتے ہیں میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے چلا لوگوں کو آپ کے انتظار میں نماز فجر کے لیے دیر ہوئی اور روشنی ہونے لگی تو انہوں نے امامت کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھا دیا انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ وضو کر کے اور اپنے خفین مبارک پر مسا کر کے یعنی جو موزے تھے نا خفین کہتے ہیں انہوں ان پر مسا کر کے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف بڑھے اس وقت وہ ایک رکعت نماز پڑھا چروع اکبر تو یہاں تک ایک روایت ہے دوسری روایت کے اندر یا دوسری صیرت کی کتابوں میں الفاظ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پانی کا یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ پانی کا لوٹا لے کر حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا اسی اصنا میں صبح کا اجالہ پھیل گیا یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو یہ فکر جو ہے لاحق ہوئی کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے اور نماز قضا نہ ہو جائے سو چنانچہ صحابہ نے حضرت عبد الرحمن کو آگے بڑھایا اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی وہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لے کر حضور کے ہمراہ تھا حضور نے اس روز رومی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا جب حضور استنجا سے فارغ ہوئے میں وضو کرانے لگا حضور نے اپنا رخ انور دھویا پھر بازو دھونے کا ارادہ فرمایا لیکن اس جبہ کی آستین مڑی تنگ تھی کوشش کے باوجود اوپر نہ چڑ سکی حضور نے اپنا بازو نیچے سے نکال لیا پھر اپنے دونوں بازو دھوئے پھر جوتے اتارنے کے لیے میں جھکا تو حضور نے فرمایا مغیرہ انہیں رہنے دو میں نے انہیں پاک کر کے خفین پہنی ہیں چنانچہ حضور نے خفین پر مسا کیا پھر ہم واپس آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک رکعت پڑھا چکے تھے تو اب آپ دیکھیں ایک روایت میں زیادہ تفصیلات موجود ہیں اور ایک روایت میں کم تفصیلات موجود ہیں تو اسی لیے جو ہے میں نے آپ کے سامنے دونوں روایتیں پیش کی تاکہ باز علماء نے اختصار سے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور باز علماء نے اس کے اندر جو ڈیٹیلز آتی ہیں وہ بھی بیان کی ہے بہرحال صحابہ کو جب حضور کی آمد کا احساس ہوا تو تذبیق ہی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پتا چل جائے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اچھا ایک روایت میں یہ ڈیٹیل ایک میں آتا ہے کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف ایک رکعت پڑھا چکے تھے حضور نے ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت پوری کرنے کے لیے ان کے سلام پھیرنے کے بعد حضور کھڑے ہو گئے تو ایک روایت میں یہ ڈیٹیل بھی آتی ہے تاکہ لوگوں کے اوپر یہ بات بھی سامنے ہو جائے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے جب حضور نے نماز پڑھنے سٹارٹ کی تو اس وقت صحابہ اکرام میں ایک حلچلسی پیدا بھی ہو گئی نمازیوں کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے تذبیق کہنے شروع کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے رسول نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن کی اقتدام ادا فرمائی جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور نے کھڑے ہو کر باقی ماندہ رکعت ادا کی پھر مسلمانوں کی طرف حضور اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا احسن تم تم نے اچھا کیا یا یوں فرمایا تم نے ٹھیک کیا کہ اپنی اپنی نماز مکمل کر لی مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے بروقت نماز ادا کی پھر فرمایا کہ کوئی نبی وفات نہیں پاتا جب تک اس کی امت کا ایک صالح مرد اس کی امامت نہ کرائے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت بات ہے اچھا اسی طرح ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی نبی نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اس کی امت میں سے کسی نیک آدمی نے اس کی امامت نہ کر لی ہو تو اب نیک آدمی صالح آدمی ایک ہی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اپنے صحابی عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی انہیں صالحین کے زمرے میں شامل کیا اور دوسری طرف جو ہے امت کی اصلاح بھی ہو گئی کہ کبھی بڑے چھوٹوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ہمیں مجھے یاد ہے ہم نے خدبے دیئے ہیں اور خدبے کے دوران ہم دیکھتے تھے کہ بعض مشایق بیٹھے ہوتے تھے اچھا کبھی ہم نے نماز پڑھائی ہے اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بڑے امام ہوتے تھے اور ہمیں خود آگے کرتے تھے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ بڑے شیوخ ہوتے تھے اور ہم سے کہا جاتا تھا آپ خدبہ دیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں فرمایا عبد الرحمن ابن عوف مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہیں ادھر حضرت عبد الرحمن کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت میں سے سوائے حضرت ابو بکر کے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت مرض الموت میں تھی کہ جب وہ مرض جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس سے مراد یہی ہے کہ پوری نماز کیونکہ اس میں حبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے تو نہیں پڑھی نا پوری تو مراد یہ ہے کہ پوری نماز صدیق اکبر کے سوا کسی کے پیچھے نہیں پڑھی یا عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے تو ایک رکعت پڑی پوری نہیں پڑی